تو فیل گیم فیملی ایک جادوی سفر یعنی کہ ہگوارڈز لیگیسی کی اپیسوڈ 4 میں آپ سبھی کا سواگت ہے اور اگر آپ نے پہلے کے اپیسوڈز مس کر دیئے ہیں تو میں آپ کو یہی ریکمنٹ کروں گا کہ آپ پہلے سارے اپیسوڈز دیکھ لو تاکہ آپ کو کہانی اور اچھے سے سمجھ میں آئے اور ابھی ہم لوگ جلدی سی آت کر لیتے ہیں کہ لاسٹ اپیسوڈ میں کیا ہوا تھا تو ہگوارڈز کی لائبریری میں سے نا میرے کیریکٹر روکی کو ایک کتاب ملی تھی جس میں شاید پراشین جادو کے سارے رہ سے چھپے ہوئے ہیں پر اس کتاب کو پڑھنے کے لیے پروفیسر فک کو ٹائم چاہیے اور پروفیسر فک فیلان لندن گئے ہوئے منسٹری کے پاس پر انہوں نے نا جانس پہلے روکی کو بولا تھا کہ تم سارے کلاس اٹینڈ کرو میں جیسی ہی آؤں گا اس کتاب کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے تو چلیے پھر آج کے گیمپلے سٹارٹ کیا جائے اور جو بھی کلاسز بج گئے ان کو اٹینڈ کیا جائے اور جب تک یہ گیمپلے سٹارٹ ہو رہا ہے فیل گیم فیملی فٹ ایکسی ویڈیو کو لائک کر لو اور اگر آپ نئے ہو اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لو بیل نوٹیفکیشن بھی ساتھی ساتھ دبالو چلو پھر سٹارٹ کیا جائے اچھا تو ابھی پوشنز کلاس کرنا ہے یعنی کہ اگر ہنڈی دبنگ میں بات کروں تو جادوی کارے کا کلاس ہے ہری پورٹر کی موویز میں پوشن کلاس کے پوشن کلاس کے پروفیسر سنیپ تھے یاد ہے نا تو یہاں پر پوشن کلاس کے پروفیسر ہے کون موسیقی ایک اچھا تو خواستی اچھا تو خواستی موسیقی اچھا تو سابس کیونک تو خواستی اچھا تو سبسکر موسیقی دیو تکار دیو موسیقی دیو موسیقی تحرین ویگن ویلڈ پوشن بنانا ہے ٹھیک ہے تو پروفزر شاپ نے بولا ہے کہ یہ پوشنز کلاس ہاؤگوارٹس میں بہت زیادہ چیلنجن کلاس ہے اور اگر ٹھیک سے نہیں پڑھائے گیا تو خطرناک بھی ہو سکتا ہے تو ابھی فیلال ویگن ویلڈ پوشن بنانا ہے تو پروفزر شاپ نے بولا ہے کہ یہ جو پوڈر بنایا ہے اس کو آرام سے ملانا اپنے پوشن میں اگر زو سے چھیک بھی دیا نا تب بھی بہت خطرناک کچھ ہو سکتا ہے اب اس ہورکلم جوس کو ملانا ہے پوشن میں یہ جو میں بنا رہا ہوں نا ویگن ویلڈ پوشن اس سے میری ہیلتھ ریکاور ہوگی اب اس چمچے کو گھمانا ہے جھتی کہ سب کچھ مکس کرنے کے لیے اچھا ایک لڑکی نے جواب دیا تھا نا امیر تھکر نام کا وہ آئی ٹھنک انڈین لڑکا ہے اس نے جواب دیا تھا نا کہ ویگن ویلڈ پوشن سے ساری انجیریز ٹھیک ہو جاتی ہے پر پروفزر شاپ نے بولا تھا کہ ساری انجیریز نہیں بس کچھ کچھ انجیریز ٹھیک ہوتی ہے پروفزر بولے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میں سے بہت لوگ چمچے ہیلانا نہیں بھولے ہمم not an easy potion to brew well done and from what i hear of your recent exploits in hogsmeed you'd also do well to practice brewing the defensive edurus potion professor weasley had you acquire the recipe from jay pippins correct yes sir good for the moment you can find the ingredients you need in my office but in the future you'll be expected to provide your own ingredients some can be harvested from the plants you grow in your herbology class and rarer ones can be purchased others however may be harder to obtain and will require you to be a bit more resourceful come and see me when you've finished brewing and we'll see if it was skill or luck the first time round so wick and weild potion for making darief professor sharp نے میری and a new potion for making my parents considered keeping me home from school this year after the rule did i hear professor sharp say that you have permission to go into his office he did say that he wants me to get more ingredients to brew another potion brilliant you my friend have been presented with an extraordinary opportunity you remember me don't you gareth weasley ah yes we met in the common room listen anyone with a troll sized brain can brew in a jurus potion i'm working on something that's certain to be spectacular i'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark i suspect that's where i come in you're as clever as i'd hoped i simply need a single fupa feather as you'll already be in sharp's office with his permission perhaps you could grab it for me so gareth is saying that you're going to make a potion that will make anyone who will make it it's very easy but i'm going to make a very special potion and i need your help so since you have permission to go to the office so you have to take the fupa feather and my potion will complete it let's help i'll get you the fupa feather as long as your certain shark won't miss it i assure you he won't fupa feathers aren't that valuable wait until you see what i'm brewing hurry back to me when you have the feather so gareth said that professor sharp will not notice that the fupa feather is gone keep your potion so professor sharp has made a durus potion so this is the fupa feather that was right for gareth is okay so gareth gave me the fupa feather okay so professor sharp has asked a question he didn't need part is to cut out he skisters she can cut out he dijo you can get the eyebrows that guy up so ok he went the face which he he again how تو ہربالوجی کلاس میں مجھے مل سکتے ہیں یا پھر مجھے ہاک سمیٹ سے جا کر خریدنا بھی پڑ سکتا ہے لیکن فلال میرا ابھی اوبجیکٹیو ہے کہ ایڈورس پوشن بنانا ہے اوکے یہ بھلا پوشن ہے کتنا ہے ٹائم لگے گا ستہ آیس سگنڈ تو ویٹ کرو اچھا ایسے پروفیسر شاپ کی آواز تھوڑی تھوڑی پروفیسر سنیپ ٹائپ کی نہیں لگ رہی ہے ایسے پروفیسر سنیپ ٹائپ کی نہیں لگ رہی ہے میرا پوشن تیار ہے واہ واہ اپنے آپ برتان دھول بھییا مالو سویٹ اند بات سوڈ بات سوڈ گارت نے کانڈ کر دیا ہے بات سوڈ بات سوڈ گارت بات سوڈ سوڈ اس بات سوڈ جو بات سوڈ بات سوڈ بات سوڈ رئی او تو پروفیسر شاپ نے گریفنڈور کے پوائنٹس کٹے ہیں اور بولا کہ گریفنڈور کے ساتھ جو بھی ملا ہو تھا وہ بھی بتاؤ مجھے پروفیسر شاپ کو روکی بول رہا تھا کہ میں نے ادوراس پوشن بنا لیا پروفیسر تو پروفیسر بول رہا کہ اچھا تمہیں ٹائم ملیا پوشن بنانے گا مجھے لگا تم زیادہ بیزی و ویزی کی مدد کرنے میں پروفیسر شاپ کو میں سوری بول دیتا ہوں مگذہ لگے پروفیسر شاپ میں دیکھا ہے موسیقی 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 مرحبا راکی نے اپنے راوکی نے مجھے راکی کا قدر بڑا ساتھ کی Amerika سار نیکلی نے مجھے جائعہ کے برونے چاکہ کی نیلی نے کہہ کیا یا حاصل پر اپنے راکی نے کھانا centres نے نیلی نے مجھے کہ ہاؤس گوست نیکلی نے مجھے گا ہوجہے آدھے ہیں ان کے ساتھ پہنچو تکرین کے ساتھ پاسی وزنگ نے ایک اجاز چاکے پاسی کھانچوز راکی کے ساتھ کھانچوز کیا ہے نے آپ کو موویی کیا ہے؟ آ رہی ہے کہ ان کا سر کیسے کٹا تھا شاید کوئی بیٹل میں کٹ دیا تھا ان کا سر لیکن پوری طرح سے نہیں کٹا تھا جو بھی مووی میں دیکھا میں نے وہی ہے وہی گوست ہے ایک نیو سٹوری اپنے کو جینے کے لیے مل رہا ہے پلس ہاری پورٹر مووی میں جو بھی اچھا تھا نا وہ بھی ہاؤگورٹس لگیسی میں اتار دیا ہے بس سوچنے والی بات ہے کہ یہ بھوت ہیڈلیس نیک مجھ سے ملنا کیوں چاہتے ہیں لابر اپنے والی شیرن کے لیے اس قدر کے لیے بہترین شکریہ وہ پاچھے وہ بک پیجے ہیں ایسی پیجے ہیں وہ کی خورتیں صور شرکے میں خریوانا ہے جس میں رواز کر رہا ہے شرکت سچ добر حاجی سے پر very اگلا دگائیں میں لوٹوں نے gun کو جاتی کرنا قديم ہے اجد triggers میں لئے اس کی خورتاکhaul یا جس میں بھی تو اچھا تو نک کو پتا ہے کہ بک کے مسنگ پیجز کس کے پاس ہیں لیکن اسے پہلے ان کے لیے کام کرنا ہوگا نک نے بولا ہے کہ کچن میں جاؤ اور جو میٹ سڑ گیا ہے وہ لے کے لیے مرے لیے یہ کیسی ڈیمانڈ ہے موسیقی اس کے اندر سے کوئی آتما پاس کرتی ہے تو سڑے میں میٹ کو ٹیسٹ کر سکتی ہے اور کیونکہ میں آتما ہوں اس لیے میں اس کو اٹھا نہیں سکتا اس لیے تم لے کر آؤ موسیقی 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 راکی کو بہت ہی اچھی مہک آرہی ہیں یہاں پر تو ہاؤگورٹس کا پورا کھانا یہاں بنتا ہے کیسے بنایا ہے بھائی تو کھانا بنا رہے کی کیا کر رہا ہے یہاں پر اتنی سارے ہاؤز ریل پہ کوئی تو مدد کرو میری پہلے تھا نا آٹھ فیلڈ پیجز کلیک کرنا اب اس بار آیا ہے مشن پندرہ کلیک کرنا راکی کو گندی مہک آئی یعنی کی سڑھیں میٹ کے کاریب پہنچ رہے ہیں یہ کیا ملا چشمہ اچھا ہاں میں اپنے کپڑے یہ سب چینج کر سکتا ہوں اس ہاؤز الف کا نام روکی ہے میرا نام روکی ہے واہ تو اس نے بولا کہ اپنی ناک کو فالو کرو گندی مہک جہاں سے ہاں سمجھ جائے کہ بچا کچا کچا کھانا وہاں ہے تو سڑھو میٹ بھی وہاں ہو سکتا ہے لیکن مجھے دیکھ رہ نہیں ہے کہا ہے روکی پورا کھاتے پیتے چل رہا ہے کرتے چ Stan后 ہے تو میری اس بیرے کوسکتا ہے تو میری اور ہی خسلوں میں جائے کہ کیچین ب سے چکانے مجھے نہیں آئے لیکن یہ تک آئی کھانا ہے تو سڑھو کھانا چاہے ہیں یہ حاصل طرق راس round نہیں کیچن کا بیک اگر یہ فرنٹ ہے تو بیک یہاں ہونا چاہیے ٹھیک ہے کچھ دیکھ رہا ہے یا مجھے نہیں دیکھ رہا ہے آئی یہ رہا ہے ملیا ملیا یہ سڑاو میٹ تو یہ فنکے ایلف تو بہت اچھے ملیا 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 ملشہ تو یہ فنکے ایلف تو بہت اچھی ہے مجھے دیکھا کہ میں کیا چاہیے اور جب میں نے ان کو بتائی کہ مجھے سڑاو میٹ چاہیے تو یہ سمجھ گئی کہ مجھے نکے نے بہجایا لینے کے لیے سڑا و میٹ اور یہ بہت رہی ہے کہ لگتا ہے نک کو یاد کرنا تھا کہ کھانے کا سواد کیسا ہوتا تھا تو ان کو بولتا ہوں کہ میں نکلتا ہوں یہاں سے یہ فنکی ڈاو بھی کی کچھ نکلی ہو سکتا ہے آگے بھی کہانی میں آئے اور فیلال بولا ہے کہ نک کو میرا ہیلو بولنا تو روکی بول رہا ہے کہ ہوس الف جتنے اچھا کھانا اور کوئی نہیں بنا سکتا ہے ڈاو بہت ہے یہ کیا بہت ہے یہ بہت ہے کہ روکی سے پاڑی ہے کیا بہت ہے کہ روکی سے بہت ہے یہ لگے زیر کوئی چھوڑ سر بہت ہے یہ روکی سے پاڑی ہے یہ فرسوڑا نہیں ہے ماکہ چاہتا ہے جب ہم یہ بہت ہے کہ پاڑی ہے ہم بيہ درستگید تو بہت سارکٹی بھوتوں کا ایک گروپ پر وہ سارکٹی ایکٹیوٹی کرتے ہیں پتہ نہیں کیا تو اسی گروپ کی لیڈر ہے سر پیٹرک اور رونی کے لیے سڑا و میٹ لے کے جاہے ہیں نک کیونکہ اسی گروپ میں ایک اور سارکٹی بھوت ہے ریچرڈ اور نک نے بولا ہے کہ جب وہ زندہ تھا نا ریچرڈ تب یہ بک کے پیجز پتہ نہیں اس کے پاس کیسے آگئے تھے یہ سڑا و میٹ نک گفٹ کریں گے سر پیٹرک کو داکہ وہ اپنے گروپ میں نک کو شامل کر لیں اور پھر نک اور روکی بات کر پائیں گے ریچرڈ سے ان پیجز کے بارے میں تو کل ملا کے بات یہ ہے کہ سرکٹے بھوتوں کے پاس جانا ہے فلال ٹھیک ہے چلتے ہیں تو نک نے بولا ہے کہ ٹھیک ہے چلو تم پشتاؤ گے نہیں اچھا میں بھی دیکھنے چاہتا ہوں کہ یہ سرکٹے بھوت کیا ایکٹیویٹی کرتے ہوں گے مجھے کبریستان میں لیتے ہیں واہ مجھے Wang سر پاترک سوال ¡ اخ وقت سرپاترک ہے ٹو میں نے کچھ 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 کلتے ہیں تو سرکتے بھوت نہیں کرے کہ اس کا دور نہیں کرتے موسیقی پچھیکے نکی سار پاترک نے کہا شکریت گے ایک تو ایک ہے جو مجھے ہیں کیا باید مجھے مجھے اس کے لئے لقد ایک جب آپ نے ایک حقا ہے نک صرف جس سال جو مجھے اس کے لئے باقی مجھے اس کے لئے اگر آپ کو آپ کو معای مجھے مجھے اس کو معای مجھے 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 how are you going to make a do for you for bringing this putrescent gift sir Patrick that bar came out to be good sir there's another matter i wish to discuss with you tut tut sir nicholas how many times do i have to tell you our entry requirements are quite clear but sir we aren't the headless except for a little bit of tendon hunt after all now please follow me بیچارے نک کو اپنے گروپ میں نہیں لیا تو سر پیٹرک سے پوچھا کہ ریچارٹ کا ہے تو ریچارٹ کی باڈی تو گھوم رہی ہے لیکن ریچارٹ کا ہیڈ پتا نہیں کہاں پر ہے کسی گیم میں یہ لوگ یوز کر رہے ہیں تو نک کا سر پیٹرک بھی مزاک اڑا رہے تھے کہا رہے تم کیا جانو پورا سر کٹا ہونے کی بات نیک اور سر پیٹرک کا گروپ ہیڈلیس انڈ جوائن کرنے کی لیے سر پورا کٹا ہونے چاہیے اور اس لیے نک کو پھر سے نہیں لی اپنے گروپ میں یہ پکا کوئی سائیڈ میشن کا میپ ہے اور اس میں کچھ بنا ہوا بھی ہے پر پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اس میپ میں کیا بنا ہوا ہے اس کو بعد میں دیکھیں گے لیکن ابھی فیلال اگر ریچارٹ سے بات کرنا ہے تو اس کے لیے مجھے ریچارٹ کا سر کھوچنا ہوگا اگر اس کا سر کھوچ دیا تو پیٹرک نے بولا ہے کہ میں تمہیں پرمیشن دے دوں گا کہ تم بات کر لو یہ کیا کر رہا ہے سر کھوچ tota göreyardار صغیب ها ہا 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 Smack стороны جو صغیب یہ جو ساری ہا 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 ہے یہ جو روس دیگوں سے دیکھน ہے ہا ہاتھا رہے صغیب ہنس کے لئے رہتے ہیں پیٹر کریں ملتا ہے پمکن میں ہیڈا سیکھ ملتا ہے تو پمکن کے اندر ریچرڈ کا ہیڈ پانچ بار چھپائیں گی یہ لوگ جیسی میں ایک بار ڈھونڈ لوں گا اس کی جنگہ پھر سے چینج کر دیں گے اور کل ملا کے مجھے پانچ بار ڈھونڈنا ہے اس کا سر تو ریچرڈ سے اگر مسنگ پیجے اس کے بارے میں بات کرنی ہے تو یہ گیم نہ صرف کھیلنا ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جیتنا بھی ہوگا تو چلو ڈھیک ہے پانچ بار اس کا سر ڈھونڈنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جیسی ایک ملے کے مجھے پانچ بات کرنے کی تو پاکککن ہیں جس پھرے پانچ بے گیا ہے کیا اندر ریچرڈوں کو مشکل کر سکتا ہے کہ اندر ریچرڈ کا ایک ایک بیضیٓ جو ایک بپمکن ہمارے پانچ بے گیا آہاں مل جا تین بار اور اس کا سر دھونڈنا ہے چھپانے کیا پھر کوئی بھوت بول ہے کہ میں بھی یہ کر لیتا اگر میرے پاس جادو کی چھڑی ہوتی اور شریر ہے کیا پھر قرار کرنے کے بھی ایک اگر دو بار اورкам نے چاہتا ہے ملی نیرہا ہے اس بار ملی نیرہا ہے ملی نیرہا ہے یہاں ہے یہاں چکے ہیں میں جاہاں چکے ہیں گاہاں چکے ہیں دیکھا ہے چیتنگ کہ اس لئے چاہتے ہیں کہ وہ چھڑی تھی جیتے ہیں لیکن کانگراتولیشن یہ ہے ریچرد چی دriendنے کانگرد تھی ہوانی کی طریقj Hayır تملید بالا گھل تظیر صورت وقائد ہز m limit طورت کانگر промات کوئبс گواز ั اتفرمین روگ تعالی ویدونیت جاتیوڑا تو پیفس یاد ہے نا جس نے میری چگلی کی تھی لاسٹ اپسوڈ میں اس پیفس سے ریچرڈ کو پیجز ملے تھے اور ان پیجز میں ایک میپ بناوا تھا کسی گفہ کا اور ریچرڈ نے بولے کہ اس گفہ کے اندر جو بھی خطرہ تھا اس کے لیے میں تیار نہیں تھا میرا سر کٹ گیا اور وہاں پہ میں مر گیا تھا اور میری لاشی کے پاس پیجز بھی پڑے ہوئے ہیں تو ریچرڈ نے بولے کہ تم ایک کام کرو فاربیڈن فارس میں آکے ملو مجھ سے اور میں تمہیں بتا دوں گا کہ کس گفہ کے اندر جانا ہے تو اس جنگل کے اندر ہم لوگ فائنلی جانے والے جہاں بہت زیادہ خطرہ ہے اور وہاں جانا ہم منع ہے کسی بھی سٹوڈنٹ کو تو اگر بک کے میسنگ پیجز چاہیے تو جانا تو پڑے گئی تو اس کو ہاں بول دیتے ہیں تو ریچرڈ اپنے سر کو بوڈی سے جوڑ کر اگر مجھے ملے گا فاربیڈن فارس میں تو اب نیا کوئیس سٹارٹ ہوگا ٹھیک ہے یہ نکھی ہے نا سوری نکھ آپ کا کام نہیں ہوا سرکھٹے بھوتوں نے آپ کو اپنے گروپ میں نہیں لیا کوئی بات نہیں آپ ہاؤگورٹس میں رہو نا وہاں پر بھی بہت سارے بھوتیں ہیں ان کو اپنا دوست بنا لو کیا دکھت ہے نیا کوئیسٹ آ گیا چلو تو پھر دیکھتے ہیں کہ اس گفہ کے اندر کیا ہے جہاں پر ریچارڈ مر گیا تھا اوہ بھائی صاحب یہ ریچارڈ کا کوئیسٹ تب تک سٹارٹ نہیں کر سکتا میں جب تک میرے پاس ایک اور نیا جادو جس کا نام ایکس پیلی آرمس وہ نہیں آ جاتا پھر ہیری پورٹر کی ہندی ٹپنگ میں بات کرو نا تو ایکس پیلی آرمس یعنی کی نرستر بھوا جس سے مطلب ہاتھ میں جو بھی ہتھیار آئے گا وہ گر جائے گا تو نرستر بھوا مجھے پروفیسر ہکٹ سکھائیں گی پر اس سے پہلے مجھے کچھ ایکٹیویٹی کرنا ہوگا انسینڈیو جادو کو دشمن کے اوپر پانچ بار یوز کرنا ہے اور دشمن کے اٹیک سے دس بار ڈوج کرنا ہے تو دشمن کہاں ملے گا اوویسلی فوربیڈن فوریسٹ کے اندر دشمن کی کوئی کمی ہوگی نہیں پتہ نہیں کیا کیا ہوگا وہاں پر تو وہیں چلتے ہیں پھر فوربیڈن فوریسٹ ہے کہاں اوکے ورلد مپ دیکھنا ہوگا مجھے فوربیڈن فوریسٹ ہاں فلو فلیم میں نے ایکٹیویٹ کر لیا تھا تو ڈیریکٹ ہم لوگ شورٹ کٹ لے کے جا رہے ہیں تو فورسٹ ٹائم فوریڈن فوریسٹ کے اندر مینیسٹری نے اندر جانے سے منع کیا ہے تو کچھ تو بات ہوگی فوربیڈن فوریسٹ کے اندر لیکن یہ میں بولی ہوں یہ اچھا ہی ہے کہ اگر سائیڈ مشن نہیں کروں گا تو مین مشن انلوک نہیں ہوگا کیونکہ میں ہمیشہ سائیڈ مشن چھوڑ دیتا ہوں تو اس بار مجھے کرنا ہی پڑے گا نہ چاہتے ہوئے بھی تو ایک دشمن مل جائے ٹھیک ہے دس بار ڈوج پانچ بار انسنڈیو کچھ زیادہ بڑا میندک نہیں ہے ڈوج دس بار کرنا ہے نا اس کی اٹیک پو اس لی میں اس کو مار رہا نہیں ہوں جلدی کیونکہ جلدی مار گیا پھر نیا دشمن روڑنا پڑے گا انسنڈیو اور ڈوج تین تین بار کرنا ہے بس بس ہوئی جہا ہے ڈوج کمٹلیٹ ایک بار انسنڈیو اور کرنا ہے اور پاس کرنا ہے sections ڈوج کم کام خائر ، دس بار کرنیا چیانے ڈوج و یہ طرح میں روڑی راستے مرتابی ہے نا ٹھیک ہے پروفیسر ہکٹ کے کلاس ہم لوگ ڈیریک جا ہی سکتے ہیں ایسے بہت لوگوں نے کومنٹ کرے کی بولا ہے کہ بھائی شورٹکٹ مات لینا لیکن اگر ہر بار ہی شورٹکٹ نہیں نلوں گا تو جھوٹ بوٹک اپیسورٹ بہت لمبا ہو جائے گا اور کہانی اتنی آگے نہیں بڑھے گی تو جہاں پر بہت زیادہ ضرورت ہے اور وہ راستہ ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں تو وہاں پر شورٹکٹ لے لیا جائے گا جیسے ابھی دیفنس اگینس ڈھا ڈاڑک کلاس میں جانا ہے نا میرے کو اچھے کومنٹ کر کے بتا رہا ہے کہ کون کون ہوگوٹس لگیسی سٹارٹ ہونے کے بات میری طرح پر پھر سے ہاری پورٹر کی موویز دیکھنی سٹارٹ کر دی ہے کیونکہ میں نے کر دی ہے پارٹ وان اور پارٹ ٹو دیکھ لیا پھر سے رات میں کلاس ہوگی پروفیسر ہکٹ تو یہی ہے لیکن رات میں کلاس ہوگی میری دن کرنا ہے اچھا اچھا تو میپ ایکسس کر کے اگر میں آرتھری دباؤں گا تو رات کو دن اور دن کو رات کر سکتا ہوں روکی کو پڑھنے کے اتنا شوق تھا کہ کلاس کے باہر ہی سو گیا یہ ہوتا ہے ڈیڈیکیشن موسیقی کلاس کھتم بھی ہوگیا مجھے سکھایا نہیں وہ نیرستر بھاو وہ سکھنا ہوگا شاید پتہ نہیں یا میں سیکھ گیا پہلے سے بھائی یہ کیسا اوہ نی 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 ابھی بات کرنا ہے جا کر موسیقی 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 نیرستر بھاو سے اچھے چھے پاورفول جادوگر کو ہرایا جا سکتا ہے نیرستر بھاو سے پریکٹس کرنا ہے نیرستر بھاو سے پہلے لیکن اپنے سلوٹ میں رکھ لیتا ہوں میں کہا ہے نیرستر بھاو سے چھڑی نہیں رہے گی تو جادو کیسے کریں گے تو پروفیسر رہکٹ نے بولا ہے کہ یہ جادو ایک دن میری زندگی بچا سکتا ہے میں یاد رکھوں گا تو اس جادو کو سیکھنے کے باتے میں مین مشن انلوک ہوا ہے یعنی کی ریچرڈ سے مجھے ملنا ہے فوربیڈن فوریسٹ کے اندر اور فوربیڈن فوریسٹ کا شورٹکٹ لے لیا ہے میں نے ہاں یہ سروز رہ کیا ہے فوربیڈن فوریسٹ ہے لیکن دن متายر کے لائے جو ایzin نے یہ ایسایu گیا ہے لیکن شرح کیا ہے تو کیا ہے اس کا ملے لگو یوں کا زندگی نہیں کیا؟ تو ایسی جانا تو مجھے کئی اور ہے لیکن اس سائید میں دشمن ہے ان کو دیکھو کون ہے اوہ! رکوٹ کے امی یہ جانوروں کو شکار کردے ہیں ان کو بتاتا ہوں اوہ! یہ بھڑیا بنے ادمی تنشن مد دو بٹنے موقع ایک کرے کہ سب کو ملے گا آم پاہ بنیم اچھا ہے جب یہاں ہے وہ ملتے بہت ہے خدا ہر تم بーム اچھا اسے ایک ہے وہاں یہ سارے illegal شکار کرتے ہیں یہاں پر جانواروں کا لیکن ان کو ٹھیک آنے لگا دیا تو جانوار سرکچت ہیں ٹھیک ہے تو ان پوچرز نے جو بھی سمان جمع کیا ہوا ہوگا وہ آپ سب میرے ہیں اوہ تنیا اورکوٹ ملا ہے اپنا اورکوٹ چینج کرتے ہیں بہت ٹائم سے ایک ہی جیسا کپڑا پہنے ہوئے گیر کا جب آپشن دیا ہی ہے یعنی کہ اوہ کی گلپس یہ سب سب ہے یہ دیکھو اس سے میرا آفنس پندرہ بڑھے گا ایسے چشمہ بھی لگا سکتا ہوں لیکن چشمہ بھی نہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے تو ٹھیک یہاں سے نکلتے ہیں اور ریچارڈ سے ملتے ہیں چل کر ریچارڈ نے یہاں ملنے بولایا تھا وہاں پر تو کوئی نہیں یہی پر نہ آنا تھا یہی پر نہ کریں اور جب کی ملتے ہیں ریچارڈ ریچارڈ میں تترین کریں کہ ریچارڈ زیادہ deed ہیں ریچارڈ عرام کریں کہ ریچارڈ آیا ہے ریچارڈ آیا ہے کہ ریچارڈ ملتے ہیں ریچارڈ جاکڈا ملتا ہے کہ میں رہا ہوں کیا آجتا ہے کہ میں رہا ہوں اور اور ہمارے اس پر ایک دمائی اور گریہ تو رہا ہوں ملتا ہے تو ریچرڈ ایک ساکتا ہے اور وہ اپنے دید بوڈی کو نہیں دیکھنا اسیلے اس کیا کہ ایک دید بوڈی تک نہیں پہنچے لیکن دیریکشن میں بھی جانتے ہیں لوموس آجیب سی درونی آواز آرہی ہے جنگل سے بھائی رچڈ کو اچھا نہیں لگ رہے ہیں اس کے سب باتیں کہ کیسے وہ مرا تھا یہاں پر دینجر لکھا با سپایڈر سے او بھائی وہ ہری پوٹر والے بڑے سپایڈر بھی آنے والے تو رچڈ نے بولا کہ کھو چھوٹا بیسن دیکھے گا اس کو کھوٹا بیسن دیکھے گا ہے تو رچڈ یہ نہیں لکھا ہے یا ہی چھوٹا بھی شکل کیا کہ وہ کیسے مرے گئے اتنے سارے دینجر کے سائن روکی بول ہے کہ رجرد بھلی چھوڑ ہے لیکن اپنے باتوں کا بککہ ہے وہ سوڑا تھا کہ واتر فال نظر آئے گا تو نظر آئے گا کچھ بھی ہیں الگ الگ ٹائپ کی ڈی پانچ آوازیں ہیں بھائی یہ کیا ہے Econom tane یہ تک اونسوں سےنت ... ہمارا جائے mı آرے یہ آدھے انسان آدھے گھوڑے جو امریچ کو اٹھا کے نہیں لے گئے تھے اوہ بھائی صاحب یہ لوگ مجھ پہ اٹیک کریں گیا آرے اتنے سارے بھائی ماں قسم ہری پورٹر مووی کو پورا بنا دیا ہے جتنا سادہ کھیل رہو بھائی کچھ نو کچھ نیا دیکھنے ملی رہا ہے لیکن ڈی کے میں اپنے اوبجیکٹیو تک پہنچ گیا ہوں یہ ویسا لوکیشن نہیں لگ رہا ہے جہاں دم بشاج نے ہری پورٹر اور سیریس بلک پہ اٹیک کر دیا تھا وہیسا ہی لوکیشن لگ رہا ہے سامنہ چھوٹا سبسین بھائی ہے کچھ چھوٹا سبسینوہی ہے گیا اس میں پاسوت بولنا ہے جا اس میں پاسوڈ بولنا ہے جا اس کیل جا کہتے ہیں ریوٹ دوڑے دوڑے آرے ریوٹ ریپلےس کھر کے نرستر بھوی لیتے ہیں کیونکہ کچھ بھی کاند ہو سکتا ہے تو بی سین پاسورٹ بول دیا ہے کیا ہوا اس سے دروازہ کھول رہا ہے رنروک کی وارنیرز نے اٹیک کر دیا ہے رنروک کی وارنیرز خطرنا کے بھائی بس بس یہ نہیں کرنا چاہیے تھا تو رنروک نے ان گوبلنز کو میرے پیچھے لگا کے رکھا ہوا تھا تاکہ میں نے جو بھی چھپایا ہے نا رنروک کو بھی پتا چلیا ہے پر فیلال اس کے فنترو لوگوں کو مار دیا ہے تو ابھی کیلئے رنروک کو نہیں پتا چلے گا اس گوفہ کے بارے میں صرف ابھی کیلئے تو اس گوفہ کے اندر ریچرٹ کی لاش ہے اور وہ مسنگ پیجز بھی روکی سوچے گی یہ کتنی بڑی جنگ ہے دیکھنے میں دیکھنے میں بہت بڑی جنگیں لگ رہی ہے روکی اچھے یہ بھائی ہے جو میں نے ملایا نہیں تا پوشن بناتے چمگادر اتنے 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 بھائی ساپ اسی گوفہ کے اندر کچھ ایسا ہے جس کے بھائی سے ریچرٹ مارا تھا اوہ یہ مکڑیاں بھائی لیکن یہ تو مری بھی ہیں بھائی پککا بڑی بڑی مکڑیاں آنے والی تایار جو تو تینوں جب آپ کی سابقات کریں لیکن چونہوں کو تینوں جو جلدی جنگی شوٹ کریں تب یہ دور کھولے گا ڈور بھی کھل گیا اور ایک بلیج بھی بن گیا اس سے ہو کر جانا ہے انج میں دیمارہ تجبر صحتر و ص Frankfurt رکھا است amino لیے اچوار اس��ش آج دیوڑ اور اچھا لیچ بین انگ infrast폰로 بھی تسر und درمی اس اپنی اعتقاد میں دania چن است رون بہت در لگتا تھا مکڑیوں سے اور مجھے بھی لگتا ہے مکڑیوں کے دانت اس کا کیا کام آئے گا بتا نہیں رکھ لیتے ہیں کچھ نہ کچھ تو کام آئے گا ہی بھائی تو میرا فجیکٹیو ہے کہ گوپا مجھے اور مرکو مجھے لگتا ہے اور مسینگ پیجیوں سے ڈالنے کے لئے اور مکڑیوں کے لئے دیکھیں اچھاں بھی رکھاں مجھے اچھا بافت بارے در مجھے کبی اچھا بارے دنگ مجھے نہیں ٹھیکا کہ وہ سکتے ہیں ہمیں ٹھیکی جس کے لئے یہ جب پاہتے ہیں ہمیں اس جب ملتے ہیں لیکن وہاں گھر پوشن ہے لیکن ہاں لیکن حسنا اور اس قوانے سے بڑھا ہے وہ کیا وہاں سے پڑھے ہیں میں نے ان کے لئے اس لوگوں کو فقط لیکن اب میں ان کو ہمیں تو جس گزانے کے لئے آئے تھے اس کو بھی اٹھا لیتے ہیں با ہی اس کے اندر کچھ بہت ہی خاص نکلنا ٹھیک ہے تو ایک سکارف ملا ہے جس سے میرا آرمر بڑھے گا تو اس کو بھی لے لیتے ہیں سکارف اچھا لگے گا چلو دیکھ لیتے ہیں کیسا لگتا ہے ایسے اچھا نہیں بھی لگتا ہوں پھر بھی پہننا ہی پڑے گا کیونکہ یہ سب میرے ایک طرح سے آرمر ہے کہاں گیا سکارف ہاں یہ دیکھو یہ 18 آفنس ہو جائے گا میرا اور اس سے اٹاکس کے پاور اور میرے بڑھ جائیں گے چلو سائیے نکلا جائے اور ان پیجز کو ڈھنڈا جائے اس کے لیے میں یہاں پر آئے تھے اٹاکس کے پچھے پچھٹ کر سکتا ہے تو روکی بھی کر سکتا ہے اس ڈور کے ایک اور لوک ایسا ہونا چاہیے کہیں پر وہ لوک خو جو تب یہ دعا ملیا ایک اور دور ہے اس کے ایک اور دور ہے اس کے ایک بریجے دور اور بریجے مجھے دیکھ رہا ہے لیکن اس دور تک پہنچے کیسے س سکتا ہے کہ شروع میں سکتا ہے کہ upbringing میں عل deverations یہ پچھٹ کر básی ہے اور پہلے کے لائے سکتا ہے کہ انہی چاہیے کانچہ ہیں کھٹو ہے کپڑے نئی چھڑی سکتا ہوں او میں آپسolisou میرا ہے کہ جو چاہیے مکڑیاں سو آپ کی cult اور سوilage شخص ترویوں پا کے لعظ shattered سا Mackenzie ڈالشف. اگر راستہ تو تھا. ایک منٹ اچو آپ کو بلا سکتا ہوں؟ آہ وائی خطرناک! آپ کو اچو کیا کریں جب آگے بھی چاہیں جانے have to go. مجھے دیکھ رہے ہیں. یہاں پر کیا ہے؟ خزانہ رکھ ہوا یہاں لیکن جانا مجھے آگے کے لائے بچاری بس پیسہ نہیں روکی بس چینی چوری کریں کیا کروں میں انشینٹ ماجک مرے پاس آگے لیکن میں اس کو ابھی یوز نہیں کروں گا کسی خطرک دشمن کیلئی بچا کے رکھ رہا ہوں اس کو مخلی زمین کی نیچے سانے والی ہے بھائی اس بار دیکھیا میں نے تو دو دو انشینٹ ماجک کا بار ہے میرے باس اس کو یوز کریں گے لیکن جب لگے بہت بڑا خطرہ ہے تب اچھا یہ جوس ہے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ریچرڈ کتنا اندر جا کے مارا تھا میں اندر جاتے ہی جا رہا ہوں لیکن اس کا کوئی انڈی نہیں ہے اچھا یہ کھٹ ملا ہے لیکن عجیب ٹائپ کا ایٹ ہے بھائی یہ نہیں پہننے والا میں بھلی میرا کتنا بھی آرمار بڑھ جائے نا نا میں یہ نہیں پہننے والا اچھا اچھا نہیں پہنے والا میں یہ پہن سکتا ہوں میں میرے لک پہ سوٹ بھی کر رہا ہے وہ تو اچھی ٹک گتا بھائی وہ نہیں پہننے والا میں چلو ٹھیک ہم پہنچے گئے وہ چلو ٹک گئے روکی کہ وہ مکڑیوں نے تو سر نہیں کٹا ہوں آپ تو سیئے سکتا ہوں ایک سکتا ہوں سکتا ہوں اور سکتا ہوں سکتا ہوں سکتا ہوں وہ لال سپیڈیز یہ خطرناک ہے انچینٹ ماجیک سکتا ہوں 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 جب ریچارد اے ہوں سکتا ہوں لیکن ٹھیک ہے بڑھے ہیں پریش دیکھ رہا ہے مجھے اور دو سمبولز بھی دیکھ رہا ہے تیسرا سمبول کا ہے تین چاہیے رہتا ہے دور کھولنے کے لیے اچھا ایک سمبول نیچے لیکن جلدی ہلی کیسے کروں گا میں راکی بول رہا ہے لگتا ہے ریچارڈ نے اس گفہ کی تلاشی اچھے سے نہیں کی تھی ورنہ یہ خزانہ چھوڑ کے تھوڑی جاتا مجھے جلدی ہلی تینوں پہ ہٹ کرنا ہے تو بریچ کمپلیٹ ہو گیا اور مجھے تھوڑا سا اندر نظر آیا کہ وہی واریوز ہیں جن کو میں نے پہلے ڈیفیٹ کیا تھا دیکھ لو سامنے آگے بیٹھے ہیں وہ واریوز تو یہ رہی ریچارڈ کی سرکٹی لاش اور پیجز بھی یہاں پر پڑے ہیں تو اسی میپ کی وجہ سے ریچارڈ مرا ہے اور اس روم کی آگے کچھ ہے اب واریرز آرہے ٹھیک ہے فائٹ کرنا ان سے تو آپ سے پڑے چکے تھا کہ آپ کو پڑے چکے پڑے چکے تھے ان کو نرستر بھاوہ کر کے ان کا احتیار گراؤ سکتا ہوں سٹوپی فائی کو چھوڑ کر پاکنیوں چار جادو ہیں نا میرے ہاتھ میں اس کو تورن 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 تیوز نہیں کر سکتا ہوں ایک بار جیسے نرستر بھاوہ یوز کیا نا تو اس کو ریچارج ہونے میں پانچ سیکنڈ لگے گا ابھی ان کو دکھاتا ہوں انچنٹ بیجک اپنے ہاتھیاں سے سرکٹا خطر ناک باکی کے اور دو بھی آگئے ہیں چلو ایک تو گئے ایک اور بچے بے اللہ silence اللہ الگ مرگ گئےار میں ایک اور ہے کھترناک آنے والے ہیں اہی تنکڑ تالے ہیں تو اس روم کے آگے جانے کا راستہ کھلنے والا ہے تو یہ بھی پراشین جادو کی چمک ہے وہی تو میں بھی سوچوں ہو روکی کہ کہاں ہیں ہم لوگ پانی بھر رہا ہے اس کمرے میں کوئی جادو یاد ہے کیا کیا کرتا ہے روم میں پانی بھر رہا ہے لیکن روکی کو پر یہ شیلد آگیا ہے روکی بھی سوچے کہ یہ کس طرح کا جادو ہے میں کس طرح کا جادو ہوگا پراشین جادو ہی ہے جس نے بھی یہ سب بنایا ہے اس نے یہ مطلب ایک شیلد بنا دیا ہوگا کوئی بہت خاص جگہ پر آئے ہم لوگ یہ کونسی جگہ ہے پروفیسر ریکہم پروفیسر ریکہم بھی چوک رہے دیکھ کر کہ کوئی اور پراشین جادو جانتا ہے پروفیسر راکم یادینا سارا پراچین جادو کا کلو انہوں نے چھوڑا ہے نلیدئی یاد ًا مجھتے ہیں تو پروفیسر ریکم نے بولا کہ میری طرح تم بھی انشنٹ ماجیک کو دیکھ سکتے ہو تو بہت کمی لوگ پراشین جادو کو سمال سکتے ہیں تو تمہیں بھی آگے جا کر موقع ملے گئے کہ تم پراشین جادو کو اچھے سے سیکھ سکو تو ان سب بارے میں ہم لوگ بات میں بات کریں گے پہلے جو تم کو بک ملا تھا نا لائبرری سے اس کو یہاں پر رکھو اس کے بعد ہم لوگ اپنی باتیں آگے کنٹینیو کریں گے لیکن راکی کے پاس بک ہے نہیں کیونکہ وہ بک فٹ کے پاس ہے تو پروفیسر ریکم نے بولا کہ پہلے بک لے کیا اور پھر آگے بات کریں گے تو جب بک مل جائے گی تب ہی آگے بات کریں گے پروفیسر ریکم یہ کیا ملا ہے ٹیلنٹ وہ کیا ہوتا ہے دیکھیں بھائی تو ٹیلنٹ پوائنٹس جب بھی ملے گا نا تو ان پانچوں میں سے میں کچھ بھی امپروف کر سکتا ہوں تو ابھی میرے پاس ایک ٹیلنٹ پوائنٹ ہے سمجھداری سی یوز کرنا ہے کیا کیا ہوتا ہے اس سے اوہ بھائی صحب انسینڈیو یوز کروں گا تو آگ کا سرکل بن جائے گا خطرناک سارے پاواز کو میرا امپروف کرے گا ٹیلنٹ پوائنٹ ٹیک ہے ٹیک ہے ڈارک آٹس میں کیا ہے ڈارک آٹس دیکھا جائے اس میں تو وہی آمیں جا رہا تھا شراب لگانے والے جادو ہیں ٹیک ہے تو یہ اچھا لگ رہا مجھے کسی کے اوپر بھی نرستر بھاوہ ماروں گا تو ان کے اوپر شراب لگ جائے گا اور ان کے اوپر ڈیمیز زیادہ ہوگا دشمنوں کے اوپر بلڈ کرز بھائی خطرناک ایبیلیٹیز ہیں لیکن فیلال یہ لے لیتا ہوں ایسے اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ہاری پوٹر موویز میں شراب والے جادو کو بینڈ کر دیا تھا منیسٹری نے مطلب سٹوڈنٹس یوز نہی کر سکتے ہیں اچھا جان سے مارنے والے جادو کا نام تو آپ کو یادی ہوگا ہندی میں تھا اور انگلیش میں میں چوک یا سنکر کہ آبرا کا ڈابرا ہے روم آف ریکوارمنٹ یعنی ضرورتی کمرہ ضرورتی کمرہ ایسے ہاری پوٹر موویز میں بہت بار آ چکا ہے لیکن ایک سپیسیفک میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ آرڈر آف فینکس میں سارے لوگ پریکٹیس نہیں کرتے تھے چھپ کر جادو امریس سے چلو ڈگی یہاں چیمبر سے باہر نکلنا ہے آج کے اپیسوڈ ختم کرنے کے بعد میں جاؤں گا بھائی ہاری پوٹر کا تھرڈ پارٹ آج سٹارٹ کروں گا روکی سوچ ہے کہ میں نے میسنگ پیجز ڈھونڈ کر چیمبر ڈھونڈ نکالا اب مجھے ریکم بک لانے کیوں بول ہوئے ہیں یہ چیمبر بھی لے جاڈا ہے یہ چیمبر بلے ریسوس مر لے جاڈا ہے ٹھا گھوسے دے گوفہ میں جنگل سے یہ آگے وہ بھائی روپس ہوگورٹس مر یہ کیسے ہوا گوفہ میں گھوسے دے چیمبر تو گوفہ میں تھا اور کیسے رکھی نہیں ہے.... آپ کی کہ PADJ ہمیں دھیان دوں گا اسی مجھے تو ان کے لطلیر میں تک تو وہ بھی بجھی ہے میں ہوں آپ کی پدھائے دھیان دے تا ہوں یہ کیا ملا؟ گلاپس تو پروفسر فکر نہیں آتے پب تک ہم لوگ جو بھی بجھ لیتا ہے اس کو کملیٹ کرتے ہیں نیا قویسٹ انگیے لڑک پڑک آتما پتنی اپنے پتی کو مار رہی ہے صحیح ہے اچھا ایک اور ٹیلنٹ پونٹ ملا ہے اس سے بھی کچھ لے سکتے ہیں کیا امپروف کیا جائے میں تو بولتا ہماری ڈارک آٹس کو امپروف کرتے ہیں یہ زیادہ خطرناک ہے اچھا جیسے میں نے چار دشمنوں پر شعب لگایا ہے پر میں ایک پہ اٹیک کر رہونا تو چاروں پر اٹیک ہوگا بھائی صاحب یہ خطرناک ہے گیر میں مجھے گلپس ملا تھا وہ بھی لگا لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنے نیکس کوئیس کے طرف چلتے ہیں رکھ جاؤ یہ کیا ہے کوشن مارک بناوا ہے اس میں پتہ نہیں گلپس ملا ہے فیلال اس کو دیکھتے ہیں دو طرح گلپس ہیں لیکن جس کا آفن زیادہ ہے اس کو لے لیا جائے ٹھیک ہے کپڑے اور چینج کریں گے جب ملے گا تب یا پھر خریدا جائے گا جیسا ہوگا فیلال اپنا کوئسٹ دیکھتے ہیں یہ کیا کوئسٹ ہے فلائنگ کلاس او بھائی فائنلی فائنلی اڑنے کا موقع ملنے والا ہے کب سے میں تڑپ رہا تھا اس کو تو جلدی سے کرتے ہیں میں ابھی ختم کرنے والا تھا اپیسوڈ لیکن نہیں اس کو کر کے ختم کریں گے بھائی یہ تو دیکھنا بنتا ہے ایک بار بس مجھے میری جاڑو مل جاڑا ہے ایسا سایر پر نکلوں گا اوہ رکھا ہوا یہاں پھر ہی جب عبیداز میں ہوا کہ then میگہ اس پہلاو ہے اللہ! اس Lastly کو اس پہلاو ہے saw just doing this Poor Diaf Psor Die Vínć نے s انتبال cómo we used to موسیقی اگر میں یہاں کیا ایک بار میں روکی اب بول کیوں پر لانا بیسٹی ماٹ کروانا باہی سب کوئی اب اب بول رہے لگن کسی کو اوپر نہیں آرہا ہے روکی بیستی نہیں کروانے والا ہے بھائی ہری پورٹری کی طرح ایک بار میں اوپر آجاو اب اپ چلو ڈیگی اب اوڑنا بھی سکھائی دو پروفیسر کیسے اوڑ جائے جاڑو پہ کسی ٹھیک سکھا دی ہے جاڑو پہ کسی ٹھیک سکھائی دی ہے مرانو پروفیسر نے جہاں سی ٹھیک میں جائے ہے آ رو بھائی آرہ بھائی خورٹری یا Pop پروفیسر کیلزن کی طرح اسے اوڑ محاص کا پہلا لسن ان رنگ میں سے پاس ہونا ہے روکی سوچ ہے کاش میرے پاس خود کا جھاڑو ہوتا چلو ٹھیک ہے سلولی سلولی میں تھوڑا تھوڑا سیکھ رہا ہوں تو تھوڑا 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 اڈنا سیکھ لیا ہے تو پروفیسر ٹریننگ کو اور اوپر لے کے جاہی ہے ٹھیک ہے کیا کرنے ہیں تو آٹو دبانے سے تھوڑا تیز ہو گیا ہے خطرناک بھائی جھوٹے بولوں کہ آج لگ رہا ہے کہ ہری پورٹر کھیل رہا ہوں مزا آرہا ہے یہ کون ہے میرے سے آگے نکلاوا ہے ٹھیک ہے اچھا چلا رہا ہے لیکن میرا سپیڈی نہیں ہوتا ساادہ پانی کے اندر سے اکٹو بس کے ہاتھ بھی بہار آرہے تھے بہت ہی فان ہے بھائی بہت ہی زیادہ ایک اور ہے اچھا مزے دار اچھا وہ لڑکا بات کرنے کے لیے بلا رہا ہے جو میرے سے آگے نہیں تھا اچھا چاہے تو یہ لڑکا Everett بول رہا ہے کہ میں نے تم کو دیکھا تم اسکول کے دھول لگے وے جھڑو پر بھی اچھا سمال لے رہے ہو خود کو تو تم میرے ساتھ کوئی ہائی فلائنگ ایڈونچر کرو گے اس کو ہاں بھی بول سکتا ہوں نہ بھی بول سکتا ہوں لیکن جھڑو والا مشان ہے تو میں ضرور کروں گا ہائی بولتا ہوں با اس کو تو اس کو فالو گرنا ہے ٹھیک ہے کہا لے جا رہا ہے اے کیا امید کروں کہ پنسپل آج ہی کھڑکی پر چاہے نہ پی رہے ہو مردہ دیکھ لے گے بھائی وہ اے کیا لے ڈیسینوس پر بول اللہ ڈیسینوس پر گیاں ایڈیسین کو سے پیรیں ہے鐘 اچھا لگ رہے نا اچھا لگ رہے اے پار ہّرtaa بل استفارہ کچھ کسے ہڈا ہے اچھا ایسے تیز اڑا رہا تھا ایل ٹو میرے جھاڑوں کا نائٹ رس ہے یہ بولا ہے کہ تم شیور ہو تمہیں ہپوگریف نہیں ہونا یعنی وہ بگ بیگ جانوار یاد ہے ایل ٹو میرے جانواری اوہ بھائی وہ 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 رکو رکو یہاں پہ رکو قویڈیج گراؤنڈ بھائی وہ قویڈیج گراؤنڈ ہے لیکن اس سال قویڈیج بینٹ کر دیا ہے یہ غلط بات ہے ہیڈ ماسٹر کتنا مزہ آتا ہے قویڈیج کھلنے میں تو پروفیسن نے سیٹی بجا دی ہے نیچے چلا جائے جاڑوں وہ ابس کرتا ہوگا میں نہیں دیتا چاہتا پروفیسر نے دیا کہ نظر یاد ہے نیچے چیل تو instruction اور اس کے ساتھا ہے اس کے ساتھا ہے جب اوہو تو بولا آگے سے مت کرنا لیکن تاریف بھی کر دی کہ اچھی اوڈان بھری تم نے تینکیو ایفراد بول رہا ہے کہ سوری تم کو میرے بجی سے ڈانٹ پڑے گئی پروفیسر سے لیکن وہ ویوز بہت اچھے تھے اس کے لئے ڈانٹ اتنی کافی تھی ہاں ٹھیکی بولتا ہوں تو ایفراد نے بتا دی ہے کہ اپنا جھاڑو میں کہاں سے خرید سکتا ہوں اور آج کے اپیسوڈ ہم لوگ یہاں پہ فائنلی ختم کریں بھائی آج کے اپیسوڈ ابھی تک کا سب سے بیسٹ اپیسوڈ لگا مجھے اور اس کے بات میں جا رہا ہوں ہاری پورٹر مووی دیکھنے اور آپ لوگ بھی کومنٹ کریں بھائی کہ آج کے اپیسوڈ آپ لوگ کو کیسا لگا جب پہلے فیل گیم فیملی پکس ویڈیو کو لائک کر لینا کیونکہ جتنا زیادہ لائکس رہیں گے اتنی جلدی میں ویڈیو لاؤں گا یہ بچہ کیسے اڑا رہا ہے جھاڑو چلو ڈیگے میں ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے تا 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 تیک کیر بائی بائی